دوستو انگلینڈ کے حلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستان کے حت میں پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر لیا گیا پاکستان کے ہیٹ کوچ محمد حفیظ نے پاکستانی سکوارڈ میں ساتھ ہتر ناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو نیو زیلنڈ کے حلاف شرم ناک شکست کے بعد پاکستانی سکوارڈ کا نقشہ تبدیل کر لیا گیا دوستو یاد رہے کہ نیوزیلڈ نے پاکستان کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں چار ایک سے شکست دی تھی جس کے بعد پاکستان کے کوچ محمد حفیظ پاکستانی کپتان شاہین شاہ آفریدی پر برس پڑے تھے دوستو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز کس ٹائم سے شروع ہوگی کتنے ٹی ٹوینٹی مقابلے کیلے جائیں گے اور پاکستان کی سکوار کون سے پندرہ کلاریوں پر مشتمل ہوں گی کون کون سے کلاری پاکستانی سکوارڈ میں شامل ہو گئے اور کون کون سے پرچے کلاریوں کو فارغ کر لیا گیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نہ بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہو کہ بابر آزم شاہین شاہ آفریدی سے ایک اچھے کپتان ہے اور ایک مرتبہ پھر بابر آزم ہی پاکستان کے نئے کپتان بننے چاہیے تو آپ نے کمنڈ میں کنگ بابر آزم ضرور لکھنا ہے دوستو پاکستان اور نیو زیلنڈ کے بعد پاکستان کی اگلی سیریز انگلینڈ کے حلاف ہوگی انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لے جائیں گے پاکستان کے ہیڈ کوچ محمد حفیظ نے پاکستان کے سوارڈ میں پانچ ہتر ناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو پاکستان کے وکٹ کیپر برے باز آزم ہان پاکستان کے لیکسپینر اسام امیر فازڈ بالر حارس روف اور پاکستانی اوپنر سیم ایوب کو پاکستانی سکوار سے ڈراب کر لیا گیا یاد رہے کہ یہ چار کلاڑی نیو زیلنڈ کے حلاف سیریز میں بلکل فلاپ ہو گئے تھے جبکہ لیکسپینر ابرار احمد اور شہداب ہان کی پاکستانی سکوار میں واپسی ہو جائے گی پاکستانی اوپنر احمد شہزاد اور سابق کپتان شیب ملے کو پاکستانی سکوار میں واپس بلائے جا رہا ہے فازڈ بالر نسیم شاہ بھی بلکل فٹ ہو گئے ہیں اور وہ بھی انگلینڈ کے حلاف سیریز کا حصہ ہوں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز پاکستان سپر لکھ کے فوراں بات کیلی جائے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میج بیس مارچ کو شیڈول ہے یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے سے شروع ہوگا